اسلام علیکم فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے پاکستان پاکستان عسکریت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنے میں ناکام رہا ہے افغانستان میں آلہ ترین امریکی کمانڈر کا بیان وائس آف میرکا واشنگٹن سے میں ہوں شہناس نفیس تفصیلات کچھ دیر بعد جمعیرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس سلسلے میں رابطے جاری ہیں روان ہفتے افغانستان میں تائینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسلام آباد سے متعلق سخت موقف اپنانے کے باوجود ان کے بقول تہشتگردوں کی حمایت کے بارے میں پاکستان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس پر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان مذہبی جماعت کے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سمات سپریم کورٹ کے جد صاحبان کی آئی ایس آئی اور میڈیا پر سخت برہمی اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود پاکستان میں خواتین کی صورتحال بدستور ابتری کا شکار تحقیقی ادارے کی ریپورٹ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ ریپورٹ بھارت کے زیر نظام کشمیر میں خون رے جڑپیں پانچ ہلاک نو زکمی میں ہوں سیرینر میں یوسف جمیل اور بن الاخوامی خبروں میں شمالی کوریا نے اپنے تازہ تنین میں زائل تجربے کی آج جمعیرات کے روز ویڈیو چاری کی ہے جس کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کے مرکزی سرزمین کو نشانہ بنا سکتا ہے اور صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے بھت کے روز کہا کہ شمالی کوریا کے جانب سے حالیہ بینل برعظمی بیلسٹک میں زائل تجربے کے جواب میں امریکہ شمالی کوریا کے خلاف مزید تاثیرات آئیت کرے گا بھت کے روز صدر ڈانالڈ ٹرمپ کے جانب سے مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز کے ریل ٹوئٹ کرنے کے عمل پر برطانوی قانونسازوں نے برہمی کا اصحار کیا ہے جبکہ صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ کی وزیراعظم کے طرف سے خود پر کی جانے والی تنقید کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ تحریسہ میں اپنے ملک میں اسلامی دہشتگردی پر توجہ دیں فرانس کے صدر ایمانوال میکخہ نے بھت کو کہا ہے کہ وہ انتہا پسند تنظیموں کی فیرست مرتب کر کے سعودی عرب کو فراہم کریں گے اور واشنگٹن میں قائم پیو ریسرچ سینٹر نے بدھ کے روز جاری ہونے والی اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اگر تمام یورپی ملک اپنی سرہدیں تمام تاریکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے بند کر دیں تب بھی اس پر ریاضم میں مسلمانوں کی تعداد اگلے تین اشروں میں بڑھتی رہے گی حبریں اب تفصیل کے ساتھ ایسے میں جب امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں افغانستان میں امریکہ کے چھوٹی کے کمانڈر جنرل نکلسن نے ایک مرتبہ پھر الزام آئیت کیا ہے کہ پاکستان طالبان کے محفوظ ٹھکانے ختم کرنے میں ناکام رہا ہے تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیس کی ایک ریپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی افغانستان میں تائینات بین الاقوامی افواج کے آلہ ترین امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے سینئر رہنما اب بھی پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان افراتفری پھیلانے والے اناثر کو بنا دیئے ہوئے ہیں اور ایسے عسکریت پسندوں کو محفوظ اماجگاہیں فراہم کر رہا ہے جو امریکہ کی حمایت یارتہ افغان حکومت کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ ہمارے صدر کو کہتے ہوئے سن چکے ہیں جیسا کہ آپ ہمارے سینئر رہنماوں کو کہتے ہوئے سن چکے ہیں کہ ہم نے ان دہشتگردوں کے خلاف پاکستان کی طرف سے کاروائی ابھی دیکھنی ہیں جو پاکستان سے افغانستان میں ہماری فورسز ہمارے سفارتکاروں اور افغان عوام پر حملے کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ دیگر آلہ امریکی حکام سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے دہشتگرد کرپ حکانی نیٹورک کے ساتھ تعلقات رہے ہیں افغانستان سے براہ راست واشنگٹن میں موجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل نکلسن نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ملک میں موجود افغان تالیبان کے ٹھکانوں کے خلاف کاروائی کرے امریکہ ایک عرصے سے افغان تالیبان اور حکانی نیٹورک کے خلاف سنجیدہ کاروائی نہ کرنے پر پاکستان سے نالا ہیں اور آگست میں افغانستان اور جنوبی ایشہ سے متعلق نئی امریکی پالیسی کا خاکہ بیان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پاکستان کی طرف سے افغان عسکریت پسندوں کی مبینہ حمایت پر برہمی کا اصحار کیا تھا تاہم پاکستان اس الزام کی کہ وہ افغان تالیبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے تردید کر چکا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ خود دیشتگردی اور انتہا پسندی کا شکار ہے شیناز نفیس اردویوے واشنگٹن اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکی پالیسی پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان خلاق اپور کرنے کے لیے دونوں ملک بات چیت کریں گے ترجمان وزارت خارجہ امریکہ کے وزارت دفاع کے پاکستان کے دورے سے قبل ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں یہ بیان دے رہے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس ریپورٹ میں تفصیل بتا رہے ہیں جمعیرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس سلسلے میں رابطے جاری ہیں روہ ہفتے افغانستان میں تائینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسلام آباد سے متعلق سخت موقف اپنانے کے باوجود ان کے بقول دہشتگردوں کی حمایت کے بارے میں پاکستان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس پر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا جو سٹیٹمنٹس کل نکلی ہیں خانستانی پرسوں سے نکلسن صاحب کی وہ تقریباً اسی پیرامیٹر میں ہیں جس میں ساؤت ایشیا پالیسی ریویو تھا جس سے ہم آلیڈی اختلاف کر چکے ہیں اور یہ تمام ڈائیلوگ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ جو بریج کریں اس گیپ کو جو ان کی پرسیپشن میں ہماری پرسیپشن میں ہے اور وہ بھی اس میں کو بینیفٹ دیکھتے ہیں تو یہ ڈائیلوگ کر رہے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو ڈائیلوگ کر رہے ہیں ورنہ تو ڈائیلوگ کی ضرورت نہ رہے یہ ڈائیلوگ پبلک گلیئر سے باہر ہو رہا ہے تو لیکن محمد فیصل نے کہا کہ جلد امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس بھی پاکستان آ رہے ہیں ہماری اور امریکہ کی پوزیشن میں فاصلہ ہے ان کی سوچ میں اس معاملے میں اور سمجھ میں فاصلہ ہے اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ڈائیلوگ جاری ہے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ میٹس صاحب آ رہے ہیں اور اس کو ہم بریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روام آئی امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف بوٹل نے پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کیا تھا اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی جس میں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پولیسی پر بھی بات چیت کی گئی واضح رہے کہ اختوبر میں امریکہ کے وزیر خارجہ رکس ڈیلرسن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی تھی محمد اشتیاک وصف امریکہ اسلام آباد اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرنے والے جج صاحبان نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے میڈیا اور مختلف اداروں کے کردار کے بارے میں سوال اٹھائیں ہیں عدالت نے مظاہرین کے پاس اسلحے کے بارے میں بھی استفسار کیا ہے اسلام آباد سے ریپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے وفاقی دار الحکومت میں مذہبی جماعت کے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرنے والے عدالت عثمہ کے دو رکنی بینچ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ نتائج اور مقاسد کے لیے دھرنا دینا لازم ہو گیا ہے اور جتنی توڑ پھوڑ ہوگی اتنے ہی اچھے نتائج برامد ہوں گے بینچ میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں جنہوں نے میڈیا پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نفرت کی بات کے لیے میڈیا لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے اور میڈیا کے بعض چینلز کو بند کیوں نہیں کیا جاتا کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں اور یہ کہاں ہیں فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے بارے میں ججز کا کہنا تھا کہ اس کے عودے دار آ کر کو بدنام کرنے والے ملک کی خدمت نہیں کر رہے اور پاکستان کے خلاف بولنے والوں کو دیکھ لیا جائے گا تین ہفتوں تک جاری رہنے والے اس دھرنے کا اختتام حکومت اور مظاہرے کی قیادت کرنے والی مذہبی جماعت لبیک یا رسول اللہ کے قائدین کے درمیان معاہدے سے ہوا تھا اور اس میں فوج نے سالس کا کردار ادا کیا تھا اس پر مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے حکومت کے ساتھ ساتھ فوج پر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کی جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی اور کیا اسلام جلاو گھراو کا ہی درست دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف جج نہیں پاکستان کے شہری بھی ہیں اور اس وقت ادارے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں پاکستان کے نیجی ٹی وی چینلز پر اسے قبل بھی مختلف حلقوں کی طرف سے خاص طور پر کسی بھی ناخشکوار واقعے یا سیکیورٹی آپریشن کے دوران کی جانے والی کورج پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی الزامات کے تحت تنقید کی جاتی رہی ہے گزشتہ ہفتے جب فیضاباد میں دھرنے کے شرکا کے خلاف پولیس نے کارروائی شروع کی تو سب ہی نیجی نیوز چینلز پر اس کی براہ راست لمحہ بلمحہ نشریات پیش کی جاتی رہیں اس پر الیکٹرونک میڈیا کے نگران ادارے پیمرہ نے ان چینلز کو تمبیح کرتے ہوئے بعد ازہ ان کی نشریات موتل کر دی تھی جنہیں چوبیس گھنٹوں سے زائد وقت کے بعد بحال کیا گیا جسٹس ایسا نے سوال کیا کہ ٹی وی چینلز کے لائسنس کیسے منسوخ ہوتے ہیں جس پر ڈپٹی اٹونی جنرل نے بتایا کہ تشدد دہشتگردی اور نفرت انگیزی پھیلانے پر لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے تو اس پر جسٹس ایسا نے پوچھا کہ کیا میڈیا انتہا پسندی کو فروغ نہیں دے رہا زبان کا استعمال ہتیار کی طرح ہو رہا ہے اور حساس ادارے کیا کر رہے ہیں کیوں نہ میڈیا کے مالکان کو بھی طلب کیا جائے کیونکہ میڈیا اور مالکان بھی قانون کے پابند ہیں اس سے قبل عدالت عصمہ میں پولیس اور ایڈیشنل اٹونی جنرل نے دھرنے سے متعلق ایک سو پشتر صفات پر مشتمل رپورٹ پیش کی جس پر قاضی فائزیسا نے کہا کہ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے نقصانات ہوئے جسٹس مشیر عالم نے سوال کیا کہ مظاہرین کے پاس آنسو گیس کہاں سے آئی اور اسلام آباد میں اتنا اسلحہ کیسے پہنچا عدالت نے کیس کی سماعت کوئی تاریخ مقرر اور حکم لکھوائے بغیر ملتوی کر دی اور کہا کہ عدالت کا حکم نام آباد میں جاری کیا جائے گا ناصر بحمود وائس اف امریکہ اسلام آباد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعیرات کے روز دو الگ جھڑپوں میں پانچ مشتبہ آسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں ان جھڑپوں میں بھارتی فوج کے کمانڈر کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں جبکہ آٹھ مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں سرنگر سے یہ ریپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیر لی شوریزہ ریاست کے وستی اور شمال مغربی ازلہ میں پیش آئی ان جھڑپوں میں سے ایک کے دوران مقامی لوگوں جن میں اکثریت نوجوانوں اور نو عمر لڑکوں کی تھی ایک نیجی گر میں محصور عسکریت پسندوں کو مدد دینے کی گرد سے بھارتی حفاظتی دستوں پر پتھراو کیا حفاظتی دستوں نے مظاہرین پر جو ہم بھارت سے آزادی چاہتے ہیں اور مجاہدو آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نعرے لگا رہے تھے گولی چلا دی چھرے والی بندوں کے استعمال کی اور آنسو گیس کے گولے داگے آٹھ افراد زخمی ہو گئے اسپطال ذراعہ کا کہنا کہ ان میں سے تین کے گولیاں اور پانچ کے چھرے لگے ہیں اہدداروں نے بتایا کہ وستی زل بڑھگام کے پکھر پورے علاقے میں ایک نیجی گھر کو کمین گاہ کے طور پر استعمال کرنے والے اسکریت پسندوں نے حفاظتی دستوں پر اس وقت گولی چلا دی جب انہوں نے جمعیرات کو علل سبا اسے گھیرے میں لے لیا سیرینر میں وارتی فوج کے ترجمان کرنل راجش کالیہ نے بتایا کہ محصور اسکریت پسندوں کی طرف سے حفاظتی دستوں پر فائرنگ کیے جانے کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان لڑائی چھڑ گئی جس کے دوران چار اسکریت پسند ہلاک ہو گئے تاہم بڑگام کے سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس تیجندر سنگھ نے کہا کہ اب تک صرف تین لاشیں ملی ہیں ان میں سے ایک مقامی اسکری کمانڈر شبیر احمد تھوکر کی ہے فوج کے ترجمان نے کہا کہ دوسری جڑپ شمال مغربی زلہ بارہ ملہ کے سگی پورا جنگل میں ہو رہی ہے اور اس میں آخری اطلاع آنے تک ایک اسکریت پسند مارا گیا تھا جبکہ بارتی فوج کے منتخب دستے نو پیرہ کا ایک کمانڈو زکمی ہو گیا اس دوران نئی دہلی کے زیرین نظام کشمیر کے پولیس سربرا شیش پال وید نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا کہ اس سال اب تک دو سو سے زائد اسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور ایسا ان کے بقول مقامی پولیس فوج سی آر پی ایف اور دوسرے وفاقی پولیس فورسز اور کشمیری عوام کی مشترکہ کوشش سے ممکن ہو سکا ہے سیرینر میں پولیس کی طرف سے جاری کیے گئے آیداد شمار کے مطابق اس سال اب تک جہاں ایک طرف دو سو سے زائد اسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے وہیں ستتھر فوجی اور دوسرے حفاظتی اہلکار بھی کام آ گئے ہیں گزشتہ سال مارے گئے اسکریت پسندوں اور حفاظتی اہلکاروں کی تعداد بترطیب ایک سو پینسٹھ اور اٹھاسی تھی یوسف جمیل ویس اف امریکہ سیرینرگر شمالی کوریا نے اپنے تازہ ترین میزائل تجربے کی آج جمعیرات کے روز ویڈیو جاری کی ہے جس کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کی مرکزی سرزمین کو نشانہ بنا سکتا ہے ملک لیڈر کیم جانگ ان نے اعلان کیا کہ خواہ سانگ فیفٹین انٹرنیشنل بیلیسٹک میزائل کے تجربے سے ملک کے مکمل طور پر جہوری طاقت بننے کی مہم پوری ہو گئی ہے لیکن تجزیہ کار اس پر قائل نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے اس ٹیکنالوجی پر مکمل عبور حاصل کر لیا ہے کہ اس کے میزائل زمین کے مہور میں دوبارہ داخل ہونے کے قابل ہو گئے ہیں اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بودھ کے روز کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بیلیسٹک میزائل تجربے کے جواب میں امریکہ شمالی کوریا کے خلاف مزید تاظرات آئیت کرے گا اور بودھ کے روز صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جانب سے مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز کے ری ٹوئٹ کرنے کے عمل پر برطانوی قانون سازوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے جسے ابتدائی دور پر انتہائی دائیں بازو کے برطانوی رہنما نے پوسٹ کیا تھا جنہیں نفرت انگیز تقریر کے جنم میں سزا سنائی جا چکی ہے مدادت قانون سازوں نے وزیراعظم تحریسہ میز سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ سال صدر ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کو منسوخ کیا جائے اور اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تحریسہ می اپنے ملک میں اسلامی تہشتگردی پر توجہ دیں بودھ کو ٹرمپ نے اپنی ٹوئٹر ایکاؤنٹ سے انتہائی دائیں بازو کی ایک برطانوی تنظیم کی طرف سے کی گئی مسلمان مخالف ویڈیوز کو دوبارہ ٹوئٹ کیا تھا جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ تھی وہ خبریں اور ریپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لئے پیش کی اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے فیس بک لائف سے آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ